اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزیر ہے امید کرتا ہوں جتنے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں سب خیر خیریت سے ہوں گے سب کو امران تر آپ کا سلام اور جو نئے آنے والے ان سے ریکویسٹ ہے چینل سبسکرائب کر دیں آج کل ہماری پرائیورٹی پہ ہے کہ جو جو چیزیں پہلے کی ہمارے پاس پڑی ہوئی وہ آپ کو ریزنیبل پرائیس پہ دے دیں جو لاسٹ یری سیل کے پریڈ تھے مثال ہے ایک چیز ہم نے اٹھائی سو کی بیچی ہے وہ اس سال پینتی سو کی ہے کنفرم اور اٹھائی سو اللہ ہم نے سیل میں میچا ہوا ہے پچیس ہوگا سٹاکسٹ یا جو زخیرہ اندوز ہیں وہ کیا کرتے ہیں چیز جمع کر کے رکھ لیتے ہیں اور بعد میں اس کو مہنگے ریڈ بھی بیچتے ہیں یہ ویسے بھی ہمارے مذہب میں آرام ہیں تو جو ایک سال چیز رکھتا ہے ویسے اس کو تھوڑا بہت اپنا بینیفٹ وہ رکھتا ہے اب یہ ہے جی روائل سٹیزن کا یہ ہم نے پانچ سیٹ لیے تھے لاسٹ یر ٹھیک ہے جی ٹام فورڈ بائی روائل سٹیزن یہ ہم نے پانچ سیٹ لیے تھے لاسٹ یر کپڑے کی کوالٹی دیکھیں یہ سال کم از کم پینتی سو کا ہوگا سوٹ ٹھیک ہے یہ پک اینڈ پک ہے یہ پک اینڈ پک ہے پک اینڈ پک سارے سٹف تین ہزار سے سٹارٹ ہوں گے ٹھیک ہے جتنے بھی ہیں تین ہزار سے شروع ہوں گے یہ ہے جی ٹام فورڈ بائی روائل سٹیزن یہ کسی میں دو سوٹ ہیں کسی میں تین سوٹ ہیں ٹھیک ہے کسی میں چار سوٹ ہیں کلر دیکھ لیں آپ ایک نمبر شیڈ یہ سیکنڈ ہے یہ تھرڈ ہے یہ کونس ہے فورت یہ پانچویں ہیں یہ چھٹے ہیں یہ ساتویں ہیں اور یہ آٹھویں ہیں آٹھ کلر ہیں آٹھ کے آٹھ کلر زبردست خوبصورت کلر ہیں یہ دیکھیں سب میں ایک ایک میٹر ایکسٹر مل لے گا جس کو ایکسٹر چاہیے مل لے گا کپڑا نائیتی خوبصورت اور زبردست کپڑا ہے ٹھیک ہے جی یہ لاسٹ یر سیل میں ہم نے بیچا ہے پچیسو کا پچیسو کا ہی سور ملے گا اٹھائی سو اس کی سیل پرائز تھی ہماری سیزن کے سٹارٹ میں اور سیل میں ہم نے بیچا تھا پچیسو کا لاسٹ یر کا ہونے کی وجہ سے آگے جب نیا آئے گا تین ہزار کا ہوا پینتیسو کا ہوا جتنے کا بھی ہوا اسی حساب سے ریٹ کھولیں گے یہ آپ کو ملے گا پچیسو کا پچیسو کا کوئی بھی برینڈ کا کپڑا نہیں ہے اس سال کوئی بھی برینڈ کا کپڑا پچیسو کا نہیں ہے اس سال سنگل سوٹ لیں گے ڈھائی سور پہ ڈیلیوری ہے دو تین چار پانچ سوٹوں پہ کوئی ڈیلیوری چارجے سے چیک ہے جی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنے ارگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ اللہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں